بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنز ہم یہ جو فرمیکالوجی میٹ ایزی فارپیرامیڈکس ہے عثمانیہ فرمیکالوجی یہ ہم پڑھ رہے تھے ہمارا فرس چپٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور سیکنڈ چپٹر کے ہم نے تری پرٹس پڑھ لیے تھے آج ہم ہمارا جو لیکٹر ہے وہ ہے پارٹ فور کے بارے میں پارٹ فور میں جو جتنا بھی اس چپٹر میں اس سے آگے جتنے بھی ٹاپکس ہیں پارٹ فور میں پڑھیں گے تو سٹوڈنز ہم نے ویجائنل روٹ تک پڑھ لیا تھا جتنے بھی روٹس تھے ہم نے سارے پڑھ لیا تھے درگ ایڈمنسٹریشن کے اس میں جو لاسٹ ہمارے ساتھ تھا ویجائنل روٹ تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے درگ کے ابزارپشن کے بارے میں یہ جو چپٹر ہے فرمیکو کائنیٹکس مومنٹ اور درگ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اس کے بعد ہم میٹابولیزم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم درگ کی ایکسکریشن پڑھیں گے تو ہیں ڈرگ میٹا ڈرگ ایبزارپشن ڈرگ ایبزارپشن کیا ہے جب بھی ڈرگ جو ہے سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن سے موو کر کے سسٹمک بلڈ سرکولیشن میں چلی جائے گی ہمارے بلڈ میں چلی جائے گی اس کو ہم کہیں گے کہ ڈرگ کی ایبزارپشن ہو گئی مطلب یہ کہ سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن کسے کہتے ہیں جس سائیڈ سے ہم نے ڈرگ کو ایڈمنسٹر کیا تھا یعنی ابھی ہم نے کوئی ٹیبلٹ کھا لی ٹیبلٹ اگر ہم نے کھا لی تو اس کا سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہے ہمارا سٹمک ہے ہماری انٹسٹین ہے کہ اس میں ہم نے اس کو کیا کیا ہے انٹر کیا ہے اب یہ یہ جو سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن ہے یہ انٹر کرنے کی جو جگہ تھی یہاں سے یہ موو کر کے جب بلٹ میں چلی جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ڈرگ کی ایبزارپشن ہو گئی ڈرگ کی ایبزارپشن ٹیک پلیس تھرو دے پروسس آف پرمییشن ڈرگ کا جو ایبزارپشن ہے ڈرگ کی یہ کس پروسس کے ذریعے ہوتی ہے پرمییشن کے پروسس کے ذریعے ہوتی ہے تھرو یا کسی ہائیر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف یا لوور کنسنٹریشن سے ہائیر کنسنٹریشن کی طرف مولیکیول جو ہے وہ موو کرتے ہیں ممبرین کے تھرو موو کرتے ہیں یا اس طرح مومنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹارگٹ ایڈیا پہ پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ بلڈ میں پہنچ جاتے ہیں سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن سے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں پرمیشن کہتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے جس میں پرمیشن کے پروسس میں مختلف قسم کی اس کی کیٹیگری ہے ہم آگے پڑھیں گے کہ پرمیشن کے پروسس میں کون کون سے اس کے جو پرڈ سے وہ شامل ہے تو ہی میکنزم آف ڈرگ پرمیشن ڈرگ پرمیشن میں کیا کیا ہوتا ہے کون کون سے میکنزم اس میں موجود ہے میکنزم آف ڈرگ پرمیشن تیک پلیس مینلی ترو دے فولوین تری پروسسز جو ڈرگ کی پرمیشن ہوتی ہے میکنیزم آف ڈرگ پرمیشن ہوتی ہے اس کے مینلی 3 پروسیس ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے پیسیو ڈیفیوجن ڈرگ کیا ہوتی ہے پیسیو ڈیفیوجن کے ذریعے ان کی ابزارپشن ہوتی ہے In this process the drug passes across a membrane from a place of higher concentration to a place of slower concentration پیسیو ڈیفیوجن میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ڈرگ ہے وہ membrane کے through across کرتا ہے membrane کے across وہ کیا ہوتی ہے پاس ہوتی ہے higher concentration سے lower concentration کی طرف چلی جاتی ہے کہ ابھی side of administration intestine میں وہ higher concentration میں تھی یہاں سے وہ blood میں اس کی concentration لو تھی تو وہاں چلی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیسیو ڈیفیوجن ہے اس میں کوئی energy use نہیں ہوتی بس movement ہوتی ہے تو اس لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ پیسیو ڈیفیوجن ہے facilitated diffusion کی سے کہتے ہیں in this process drug transport facilitate by a carrier protein اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے جو ڈرگ کی transport ہوتی ہے وہ ایک carrier protein کے through ہوتی ہے وہاں پہ carrier protein ہوتے ہیں ان carrier protein کے ذریعے ڈرگ کی جو transport ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ facilitated diffusion کے ذریعے ڈرگ کی transport جو ہے وہ ہو گئی اس کے بعد ہے active transport in this process the drug is transported across the membrane by carrier protein with the use of energy اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ڈرگ ہے وہ membrane کے through pass ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے energy استعمال کر کے وہ جو ڈرگ ہے وہ membrane کے through pass ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ active transport ہے تو ڈرگ کی جو permeation کی process ہے drug کیا ہوتی ہے the process of permeation کے ذریعے اس drug کی absorption ہوتی ہے اور process of permeation میں کون کون سے phases شامل ہے passive phase شامل ہے facilitated phase شامل ہے اور active phase شامل ہے تو یہ facilitated diffusion passive diffusion اور active transport جو ہے ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے ان کے ذریعے drug کی permeation کی جو process ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور side of administration سے جو drug ہے وہ blood میں آ جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ drug absorption ہو گئی factor modifying drug absorption اب کون کون سے factor ہے جو کہ modify کرتے ہیں جو کہ changes لا سکتے ہیں جو کہ influence کرتے ہیں absorption کو factor modifying drug absorption اور solubility drug کی solubility جو ہے وہ effect کرتی ہے وہ modify کرتی ہے drug absorption کو کس طرح modify کرتی ہے drug with higher lipid solubility are absorbed at higher rate than water solubility وہ تمام drug جو کہ lipid solubil ہو اگر drug کی lipid solubility higher ہے اگر drug زیادہ lipid solubil drug ہے تو ان کی absorption rate کیا ہوگی زیادہ ہوگی بنسبت ان کے جو کہ water solubil ہے میرے پتہ چلا جو drug جتنے بھی lipid solubil drug ہوتے ہیں ان کی absorption زیادہ ہوتی ہے اور جتنے water solubil drug ہوتے ہیں ان کی absorption کم ہوتی ہے بنسبت lipid solubil drugs کے یہ کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا students کے جو ہمارے سل کی سل میمبرین جو ہوتی ہے جسے ہم plازما میمبرین کہتے ہیں وہ کن چیزوں سے بنی ہے وہ lipids سے بنی ہے وہاں پہ فاسفو لیپیڈز ہے تو اسی وجہ سے جو جو میمبرین ہوتی ہے absorption جہاں کس تیدر ہوتی ہے میمبرین کے تو ہوتی ہے پہلے انٹسٹین کے میمبرین سے گزرنا ہوتا ہے پھر کیپلریز کے میمبرین سے گزرنی ہوتی ہے اور پھر بلٹ میں اس کو پہنچنی ہوتی ہے تو یہاں پہ میمبرین ہے میمبرین کیا ہے سل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سل کیا کس چیز کے بنے ہوتے ہیں سل کے ارد کی ارد اس کا سل میمبرین ہوتا ہے اور سل میمبرین میں کیا ہوتی ہے فاسفو لیپیڈز ہوتے ہیں تو یہ جب اس لیپیڈ سلوبل ڈرگ لیپیڈز سے انٹریکشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے absorb ہونے میں کہ وہ لیپیڈ سلوبل ہے سل میمبرین میں لیپیڈز ہی تو وہ جلدی سے کیا ہوتے ہیں absorb ہو جاتے ہیں اور اس کے بنسبت جو وارٹر سلوبل ڈرگ تھے وہ ان کی جو absorption ہے وہ کم ہوتی ہے اچھے سٹوڈنٹس تو آپ کو بتاتی چلو کہ یہ جو کون سے ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ فار ایگزامپل کہ وہ لیپیڈ سلوبل ہے اور کون سے ہے کہ وہ وارٹر سلوبل ہے تو بیٹا بلوکر کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں بیٹا بلوکر کون سے ڈرگ ہوتے ہیں وہ تمام ڈرگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا بلوکرز کہتے ہیں بیٹا بلوکرز کون سی ڈرگ ہوتی ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرتی ہے یہ کس طرح ہائی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرتی ہے بیٹا بلوکرز جا کے جو ہرمون ہوتا ہے جس کا نام اپنیفرین ہے ہم اس کو باس ٹائم ایڈرنیلین ہرمون بھی کہتے ہیں اس ہرمون کو بلوک کرتی ہے اس کے ایکشن کو بلوک کرتی ہے اس کے ایکشن سے کیا ہوتا ہے اپنیفرین یا ایڈرنیلین ہم جس ہرمون کو بولتے ہیں اس کے ایکشن سے ایسا ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے تو یہ جب بیٹا بلوکر ہم پیشن کو دیتے ہیں تو وہ جا کے اس اپینفرین یا ایڈرنیلین جسے ہم کہتے ہیں اس کے ایکشن کو بلوک کرتی ہے اور جب اس کے ایکشن بلوک ہو جاتی ہے تو بی پی جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے تو یہ جو بیٹا بلوکرز ہیں ان میں لپیر سلوبل بیٹا بلوکرز بھی ہے اور وارٹر سلوبل بیٹا بلوکرز بھی ہے اور انٹر میڈیئٹ بھی ہے جو کہ تھوڑا سا لپیر سلوبل ہے اور تھوڑا سا وارٹر سلوبل ہے تو فار ایزامپل اس میں پروپینولول ہے اکسوپرینولول ہے میٹاپرینولول ہے اور ٹائملول ہے یہ جو چار ڈرکس کا ہم نے نام لیا یہ ہمارے ساتھ لپیٹسلوبل بیٹا بلوکرز ہے اور ایٹینولول نیڈولول اور سوٹیلول جو ہے یہ تین ڈرکس جو ہے یہ کیا ہے وارٹر سلوبل ہے اور ایسی بیوٹولول اور پینوڈولول جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ ہے میس کے تھوڑا لپیٹسلوبل اور تھوڑا وارٹر سلوبل ہے تو اب اس کے جو ایسی بھی یاد رکھے اور یہ اس کی جو فیکٹ تھی اس کو یاد رکھے کہ لپیٹسلوبل ڈرکس جو ہے وہ کیوں ایبزاپ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ سیل میمرین میں لپیٹ پائی لیئر ہوتی ہے وہاں پہ فاسفو لپیڈ ہوتی ہے اس لیے لپیٹسلوبل ڈرکس جو ہے ان کی ایبزاپشن بھی جلدی ہوتی ہے بنسبت وارٹر سلوبل کے اب ہے ڈگری آف آئونائزیشن ڈگری آف آئونائزیشن کا کیا ہے جو ڈرکس زیادہ آئونائز ہوں گے آئونائزیشن کی جو ڈگری ہے جن ڈرکس کی زیادہ ہوگی وہ کیا ہوں گے ان کی ایبزاپشن کم ہوگی اچھا جی یہ کیا ہے آئونائزیشن جو ہے وہ کیا ہے بعض ڈرکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئونائز ڈرک ہوتے ہیں اور بعض ڈرکس جو ہے وہ ان آئونائز ڈرک ہوتے ہیں آئونائز جو جتنے بھی ڈرک ہوتے ہیں جن میں آئین ہوتے ہیں جو آئونائز بنے ہوتے ہیں آئونائز مولیکیول ہوتے ہیں وہ یوجویلی ان ایبل ہوتے ہیں وہ لیپٹ سل میمبرین میں جو لیپٹ ہوتی ہے لیپٹ بائی لیئر جو سل میمبرین میں ہوتی ہے اس کو پینٹریٹ کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے جو آئیونائز ڈرگ ہوتے ہیں کیوں مشکل ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہائیڈروفیلک ہوتی ہے ہائیڈروفیلک یعنی وارٹر لاوینگ ہوتے ہیں اور وارٹر لاوینگ ہونے کی وجہ سے وہ لیپٹ میں پوریلی سلوبل ہوتے ہیں اور اس کے بنصبت جو ان آئونائز ڈرگ ہوتے ہیں جن کے فورمولے میں آئین نہیں ہوتے ان آئونائز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انہیں یوجویلی عام طور پر وہ لپیڈ سیلوبل لیئر میں آسانی سے کیا ہوتے ہیں آسانی سے اس لپیڈ سیلوبل ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے جو لپیڈ بائی لیئر ہوتا ہے سلویمرین کا اس کو کروز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں یہ ہائیڈروفیلک نہیں ہوتے جو ہائیڈروفیلک جو وارٹر لاوونگ ہوتے ہیں انہیں آئونائز کہتے ہیں اور یہ جو ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں اور لپڈ کو جلدی سے کراس کر لیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ان آئونائز ہے تو اسی لئے کہتا ہے کہ جتنے بھی ڈرگز ہیں اگر ان کی ڈگری آف آئونائزیشن ڈگری آف آئونائزیشن کیا ہوگی؟ ڈگری آف آئونائزیشن کم ہوگی لیزر will be degree of ionization جب greater ہوگی جب ionize زیادہ ہوں گے تو ان کی absorption کم ہوگی اور جب ionization کم ہوگی تو ان کی absorption زیادہ ہوگی مطلب unionized ہوں گے تو جلدی سے پاس ہوگے بلٹ میں چلے جائیں گے اور جب وہ ionize ہوں گے تو وہ hydrophilic ہوتے ہیں تو اس لئے وہ جلدی سے کیا absorb نہیں ہو پاتے ہیں unionized drug are better absorbed than ionized drug جو unionized drug ہوتے ہیں وہ اچھے سے absorb ہوتے ہیں بنسبت ionized drug کے اس کے بعد ہے فارماکیوٹیکل پرپریشن جو فارماکیوٹیکل کمپنی جو دوہ سازی کی جو کمپنی ہوتی ہے اس میں اس کے پرپریشن کے وقت اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح موڈیفائی کرتی ہے تو ہے کہ جتنا ڈرگ سمالر سائز میں ہوگا فارماکیوٹیکل پرپریشن کے وقت جتنا اس کے سائز کو اسمال بنایا جائے گا اتنی ہی جلدی وہ کیا ہوگی absorb ہوگی similarly solutions are better absorbed than suspensions اگر ہاں یہ ایکزامپل ہے کہ جو solutions ہوتی ہے solutions کیا ہوتی ہے ان کی پارٹیکل چھوٹے ہوتے ہیں وہ بالکل solution ہوتے ہیں تو وہ solutions جو ہوتے ہیں وہ better absorb ہوتے ہیں suspensions سے سسپینشن میں کیا ہوتا ہے ان میں پارٹیکل نظر آتی ہے پارٹیکل جن میں نظر آتی ہے drug particle ان کو ہم suspensions کہتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے ان کی سائز کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے اور جو solutions ہوتے ہیں ان کی سائز چھوٹی ہوتی ہے اس وجہ سے solutions جلدی absorb ہو جاتے ہیں بنسبت suspension کے root of administration root of administration کا کیا ہے absorption of drug is 100% through IV root it is greater in IM than subcutaneous and greater in subcutaneous than oral root جو drug کی absorption ہوتی ہے اگر IV root سے کوئی drug administer کیا جائے تو اس کی absorption 100% ہوتی ہے IV root سے جب کیا جاتا ہے تو اس کی absorption کیا ہوتی ہے 100% اس کی absorption ہوتی ہے اور intramuscular جب intramuscular جب دیا جاتا ہے تو اس کی absorption subcutaneous سے زیادہ ہوتی ہے اور subcutaneous کی absorption oral root سے زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ oral root جو ہے اس میں سب سے کم absorption اس کی ہوتی ہے جب oral root سے کوئی drug لیا جاتا ہے تو اس کی absorption rate سب سے کم ہوتی ہے اس کے بعد subcutaneous ہے subcutaneous میں oral سے زیادہ ہوتا ہے لیکن آئی ایم سے کم ہوتی ہے آئی ایم میں subcutaneous سے زیادہ ہوتی ہے لیکن IV سے کم ہوتی ہے اور IV میں سب سے زیادہ ہوتا ہے absorption کیونکہ اسے directly blood میں انٹر کیا جاتا ہے پھر اسے first pass mechanism وغیرہ ان سب سے گزرنا نہیں ہوتا اسی لئے 100% یہ جو ہے اس کی absorption ہو جاتی ہے surface area greater the surface area greater would be the absorption جتنا بڑا surface area ہوگا اتنی ہی زیادہ اس drug کی absorption ہوگی surface area of intestine is greater than stomach providing largest area of absorption جو largest intestine ہے intestine میں کیا ہے intestine بڑی ہے اس میں intestine کا جو area ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے stomach کے بنسبت اسی لئے intestine میں جو absorption ہوتی ہے drug کی زیادہ ہوتی ہے stomach کے بنسبت تو مطلب یہ کہ جتنا surface area بڑا ہوگا اتنی ہی absorption جلدی ہوگی اور زیادہ ہوگی concentration of drug greater concentration of drug higher will be the rate of absorption جتنا زیادہ concentration ہوگی drug کی اتنی زیادہ اس کی absorption ہو جائے گی مطلب یہ کہ زیادہ مقدار میں اگر drug لیا جائے تو اس کی absorption بھی زیادہ ہوگی اسی لئے کہتے ہے کہ اگمنٹین اگمنٹین جو ہوتا ہے اگمنٹین 500 mg اور اگمنٹین 150 mg ان میں سے اگمنٹین 500 mg ہے کہتے نا کہ 500 mg جو اس کا dose زیادہ ہوگا تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ dose جب زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی اس کا جو effect ہے وہ بھی جلدی ہوگا اور جلدی بنتا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے جو side effect ہوتے ہے جب dose کو زیادہ حد سے زیادہ بڑھایا جائے تو پھر اس کے toxic effect ہوتے ہے وہ بھی پیدا ہوتے ہے لیکن اس میں بلٹی میں لوکل بلٹ فلو ہوتی ہے جو بلٹ کی جو سرکولیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ دائرکل پروپوشن ہے ابزاربشن جتنی بلٹ کی سرکولیشن زیادہ ہوگی اتنی ابزاربشن جو زیادہ ہوگی اور جس ایک ویک بندہ ہے اس میں بلٹ سرکولیشن لو ہے تو اس میں درگ کی ابزاربشن بھی لو ہوتی ہے اب جو سیکنڈ فیز ہے فرمیکو کائنیٹکس کا ہم نے ابزاربشن پڑھ لی اب جو درگ تھی وہ سائٹ آف ایڈمنیسٹریشن سے بلٹ پلازما تک آ گئی اب بلٹ پلازما میں آنے کے بعد وہ ہمارے بڈی کے ٹیشوز کو سیلز کو دسٹریبیوٹ ہوتی تقسیم ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اب یہ بلٹ سے جب درگ ترگ 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 کو تقسیم ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہے کہ یہ دسٹریبیوشن آف ڈرگ ہے بلٹ میں آگئی تھی اب بلٹ سے وہ موو کر ترگ 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 کی طرف جب چڑی جاتی ہے تو ہم کہتے ہے کہ یہ دسٹریبیوشن آف ڈرگ ہو رہی ہے آفٹر ایبزرپشن ڈرگ is ڈیسٹریبیوٹ تو ڈیفرن ٹیشو اور بوڈی فلویڈ کمپارٹمنٹ سچ اس پلاسما انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر فلویڈ کمپارٹمنٹ جب ایبزرپشن ہو جاتی ہے ڈرگ کی تو ایبزرپشن کے بعد ڈرگ کیا ہوتی ہے مختلف قسم کے بوڈی کے ٹیشو اور فلویڈ کمپارٹمنٹ کو ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ پلاسما میں چلی جاتی ہے انٹرا سیلولر فلویڈ کمپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے یعنی سیل کے اندر جو فلویڈ کمپارٹمنٹ ہے جو سائٹو پلازم ہے اس میں چلی جاتی ہے اور ایکسٹرا سیلولر فلویڈ اور سیل کے باہر بھی جتنے فلویڈ ہے جیسا کہ انٹرسٹیشیل فلویڈ ہے سیل کے ایراؤنڈ جو فلویڈ ہوتی ہے انٹرسٹیشیل فلویڈ اسے کہتے ہے اس میں چلی جاتی ہے مطلب یہ کہ سارے باڈی میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے وولیوم آف ڈسٹریبیوشن ویڈی وولیوم آف ڈسٹریبیوشن ویڈی کسے کہتے ہے it is a ratio of the total amount of drug in the body to the concentration of drug in the blood ہم ratio نکالتے ہے کہ جتنا blood میں ہمارے پورے body میں drug total concentration کتنی ہے اور ہمارے blood میں کتنی ہے means کہ کتنا blood میں absorb ہوا اور کتنا وہ distribute ہوا ہے مطلب کہ پورے body میں means کہ blood بھی آ جاتی ہے جتنا cell میں target tissue اس میں گیا تھا وہ بھی آ جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہے کیا blood میں کتنا رہ گیا ہے اس میں ابھی کتنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہے volume of distribution vd vd is equal to total drug in the body our concentration on drug in the blood کے پورے body میں drug کتنی ہے اور blood میں اس کی concentration کتنی ہے factor modifying drug distribution وہ تمام factors جو drug distribution کو modify کرتے ہیں factor کی influence ہوتی ہے factor کی modifying ہوتی ہے ملہب کون سے factor ہوتے ہے جو drug distribution میں اپنا اثر دکھاتے ہے ان کی وجہ سے یہاں modification آجاتی ہے changes آجاتی ہیں سب سے پہلا ہے protein binding after entering to blood the drug may bound to plasma protein جب بھی جب بھی ہمارے جو drug ہم نے administer کیا تھا body میں جب بھی بلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو ہمارے plasma proteins ہیں ان کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے ان کے ساتھ bounded ہو جاتا ہے plasma proteins for example albumin ہے globulin ہے protrombin ہے فپرونجین ہے یعنی ہم کیا کہتے ہے plasma proteins کہتے ہے تو جب بھی drug protein کے ساتھ بانڈ بنا لیتی ہے یہ جو binding ہوتی ہے یہ ریورس بل ہوتی ہے پھر وہ اس binding سے نکل آتے ہے لیکن یا تو وہ لو ہوتی ہے یا ہائی ہوتی ہے یا وہ ہائی اس کے ساتھ اچھے سے مضبوط بانڈ بنا لیتے ہے یا تھوڑا لوس بانڈ جن drugs جب drugs بانڈ بنا لیتی ہے پروٹین کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے وہ پلازما میں ہی اسٹی کرتی ہے اور بلڈ ویزل کو لیو نہیں کر پاتے جو بھی drug پلازما پروٹین کے کھل نہ جائے وہ بانڈ ٹوٹ نہ جائے تب تک وہ اسی بلڈ ویزل کے اندر ہی رہتی ہے drug that has strong affinity to bound to protein will poorly distributed then drug with low affinity تو بعض drug کا جو affinity ہوتا ہے binding کی جو affinity ہوتی ہے means کی ان کی جو طاقت ہوتی ہے binding جو liking ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے higher capacity ہوتی ہے اور بعض کی low capacity ہوتی ہے تو جن کی higher capacity ہوتی ہے وہ ان کی distribution کم ہوتی ہے بنسبت ان کے جن کی جو binding ہوتی ہے وہ low capacity ہوتی ہے وہ تمام drug جو low capacity کے ساتھ bind بنا لیتے ہے وہ جلدی سے پھر کھل جاتے ہے اور وہ binding سے کھل جانے کے بعد distribute ہو جاتے ہے لیکن وہ drug جن کی affinity زیادہ ہوتی ہے اور وہ مضبوطی سے بانٹ بنا لیتے ہے وہ پھر جلدی نہیں کھلتے اور وہ زیادہ دیر تک blood flow کا کیا ہے blood flow determine how repeatedly drug molecule are delivered to target tissue blood flow جو ہی اس بات کو determine کرتی ہے کہ کتنے تیزی سے target tissue کو drug deliver ہو رہی ہوتی ہے مطلب یہ کہ higher blood flow جب ہوگی tissues تک پہنچ جائے گی membrane permeability membrane permeability کا کیا ہے it is directly proportional to the distribution of drug membrane permeability بھی directly proportional ہے distribution of drug کے ساتھ مطلب یہ کہ جتنا زیادہ lipid permeability ہوگی اتنی زیادہ drug کی distribution ہوگی higher is the membrane permeability higher will be the drug distribution جتنی membrane میں drugs کی permeability high ہوگی اتنے جلدی وہ distribute ہو پائیں گے مطلب کہ lipid solubile drug ہے ان کی permeability بھی کیا ہوتی ہے high ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی distribution بھی جلدی ہو جاتی ہے اور water solubile drug کی permeability low ہوتی ہے اس وجہ سے ان کی distribution بھی low ہوتی ہے lipid solubility lipid solubile drug can cross the membrane more easily so lipid solubile drug will distribute equally in extra cellular and intracellular fluid اب جو lipid solubile drug ہے وہ membrane کو آسانی سے cross کر لیتے ہے کیونکہ وہاں lipid bilayer ہے فاسفول lipids وہاں ہے وہ lipid solubile drug میں میں بھی کیا ہے lipid solubility ہے تو یہ جلدی سے اس membrane کو cross کر لیتے ہے اور پھر equally intra cellular اور extracellular fluid میں equally distribute ہوتے ہے مطلب یہ کہ جتنا extracellular fluid میں ہوتے ہے یعنی blood یا interstitial fluid میں جتنا ہوتے ہے اتنا ہی سل کے اندر بھی چلے جاتے ہے انٹر cellar fluid میں بھی چلے جاتے ہیں بائیو transformation of drug بائیو transformation کسے کہتے ہے drug کے metabolism کو بائیو transformation بھی کہتے ہے metabolism of drug اور بائیو transformation of drug بڈی کے اندر جب آ جاتی ہے تو جو first phase absorption تھی کہ side administration سے blood میں چلی جاتی ہے second phase distribution تھی اب third phase بائیو transformation یا metabolism ہے کہ اب drug کیا ہوگی اب drug کی metabolism ہوگی اور mainly metabolism یا بائیو transformation جو ہے وہ liver میں ہوتی ہے it's also called as metabolism of drug it means the change in chemical nature of drug اس کا مطلب کیا ہے اس کی یہاں پہ break down ہوتی ہے اور جو chemical nature تھی ہر ایک drug کی کیا ہوتی ہے chemical nature ہوتی ہے drugs ہمارے ساتھ ہوتے ہی chemical ہے ان کی chemical formula ہوتی ہے ان کی chemical nature ہوتی ہے تو اب جب اس chemical nature میں changes آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہے bio transformation of drug are metabolism of drug it occur mainly in liver in which usually the drug become inactive and water and finally is removed from the body اور یہ جو bio transformation of drug ہے یہ metabolism of drug ہے کہ اس میں drug کی chemical nature change ہو جاتی ہے یہ mainly liver میں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے drug جو ہے وہ inactive farm میں چلے جاتے ہے اور water solubil بن جاتے ہے اور پھر water solubil ہونے بعد ہمارے جو target tissue کو چاہیے تھی وہ target tissue تک چلی جاتی ہے اور جو waste رہ جاتا ہے وہ inactive farm میں change ہوتا ہے water solubil بن جاتا ہے اور water solubil بن کے بعد وہ body سے کیا ہوتی ہے اس کی excretion ہو جاتی ہے there are two phases byo transformation or metabolism of drug کے two phases ہوتے ہیں آپ لوگوں سے mcq میں بھی پوچھ ہی جا سکتی ہے کہ اس کے کتنے phases ہوتے ہے تو آپ لوگ بتائیں گے کہ اس biotransformation کے two phases ہوتے ہے ایک کو oxidation reduction reaction کے phase کے نام سے جانتے ہے اور دوسرے کو ہم conjugation کے phase کے نام سے جانتے ہیں موش after drug are metabolized by phase one بہت سارے drugs phase one سے ہی ان کی metabolism complete ہو جاتی ہے phase two میں نہیں جاتے لیکن بعض drug phase two میں بھی جاتے ہیں جو phase one میں ان کی metabolism ہو جاتی ہے اس میں اس کے ساتھ ہوتا ہے which oxidation reduction reaction occur اس میں کیا ہوتی ہے oxidation reduction reaction ہو جاتی ہے لیکن بعض drug کو phase two کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے conjugation ہوتا ہے تو یہ oxidation reduction reaction میں کیا ہوتی ہے اور conjugation میں کیا ہوتی ہے oxidation reduction reaction میں اس طرح ہوتی ہے اس میں اس کے ساتھ پھر جب breakdown سٹارٹ ہوتی ہے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے oxidation یعنی اس کے ساتھ oxygen کی addition ہو جاتی ہے hydrogen کی removal ہو جاتی ہے پھر hydrogen کی addition ہو جاتی ہے oxygen کی removal ہو جاتی ہے ان processes سے ہونے کے بعد اس کیا ہوتی ہے اس drug کی hydrolysis ہوتی ہے جو parent drug ہوتا ہے جو ہم نے جو رک لی ہوئی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے اس کی hydrolysis ہوتی ہے اس کے ساتھ water mix ہوتی ہے اور پھر water mix ہونے کے بعد اس کیا کیا جاتا ہے اس کی breakdown کی جاتی ہے resulting in its conversion to more polar molecule وہ کیا ہوتا ہے more polar molecule میں change ہو جاتا ہے اور جب polar molecule میں change ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ polar molecule ہوتے ہے water soluble بن کے وہ پھر کیا ہوتے ہے بوڑی سے باہر نکل جاتے ہے فیس ٹو میں کیا ہوتا ہے کنجوگیشن میں اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے کنجوگیشن میں یہ جو drug ہے اس کی coupling ہوتی ہے اس کے drug کے جو metabolites تھے جو metabolism oxidation reaction کے بعد جو جیزیں اس میں بنی تھی باز ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نکلنے میں مشکل ہوتی ہے پھر liver سے وہ نکلی نہیں جاتی وہ خود اکیلے سے ان سے نکلا نہیں جاتا تو ان کو liver سے نکالنے کیلئے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ conjugation ہوتی ہے ان کے ساتھ coupling ہوتی ہے اس کو کسی اور چیز کے ساتھ باند بنا کے اس کو پھر نکال جاتا ہے تو خاص طور پر جو vitamin ہوتے ہیں ان کے ساتھ باند بن جاتی ہے اس طرح ہو کہ وہ نکل جاتی ہے conjugation کیا کرتی ہے conjugation کا جو اویرال پروسس ہے اس کے بعد جو drug ہے وہ more water salubil بن جاتا ہے اور easily kidney کے ذریعے body سے excretion اس کی ہو جاتی ہے اب ہے factor affecting bio transformation وہ کون کون سے factor ہے جن کی وجہ سے bio transformation effect ہو سکتی ہے جو metabolism ہے یہ drug کی effect ہو سکتی ہے کن factor کے ذریعے ہو سکتی ہے individual differences ہے سب سے پہلے means کہ لوگ اپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے لوگوں میں کیا ہوتی ہے differences ہوتی ہے different people have different level of metabolism مختلف people کی مختلف level of metabolism ہوتی ہے means کہ بعض لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں بعض لوگ گزار رہے ہوتے ہیں تو انہوں کو اگر drug دی بھی جائے کسی purpose کے لئے تو ان کی metabolism بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور جو لوگ کمزور ہیں سیڈنٹری life style پہ ہے اور بیمار ہوتے بھی مقام بھئیرہ نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے ان کی metabolism کی rate بھی slow ہوتی ہے اچھے سے metabolism نہیں ہوتی drug کی genetic factors effect enzyme level resulting in different in drug metabolism genetic factor کی وجہ سے enzyme level میں ڈیفرنس پیدا ہوتی ہے enzyme level effect ہو جاتی ہے اور جب enzyme level effect ہو جاتی ہے تو drug metabolism جو ہے مختلف قسم کے food یا کوئی vegetables وغیرہ یہ کیا کرتی ہے یہ بعض قسم کے enzyme کو effect کرتی ہے اس کے ہم نے کوئی سبزی کھا لی ہے کہ ہمارے جو خاص enzyme وہ اس کے ساتھ مصروف ہے سائٹ میں ہم نے drug بھی کھا لیا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ بلوک ہے وہاں کی جو metabolism ہے وہ effect ہوتی ہے smokers metabolize some drug repeatedly than non smokers یہ جو smokers لوگ ہوتے ہیں smokers جو person ہوتے ہیں ان میں بعض drug کی metabolism repeatedly ہو جاتی ہے وہ تیزی سے ہو جاتی ہے non smokers کے بنسبت وہ کیسے for example یہ جو secret smokers ہے اس میں کیا موجود ہے اس میں جو nicotine شامل ہے nicotine شامل ہوتا nicotine chemical ہے جو کہ یہ ہمیشہ cigarette smoke کے ساتھ inhale کرتے رہتے ہے تو آپ ان کو کوئی ایسی drug دی جائے جن میں nicotine شامل ہو small amount treatment purpose کے لیے جو nicotine کسی drug میں شامل ہو اس طرح کی drug اگر ان کو دی جائے تو وہ جلدی سے اس کو metabolism بھی کر لیں گے اور اس کا اتنا اثر بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کیا کرتے ہے روزانہ nicotine کی ان میں میٹابولزم ہوتی ہے اور پھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ ان پہ آ جاتا ہے اس لیے آپ اس drug کو میٹابولائز بھی ریپیٹ لی کریں گے اور پھر اس کا اثر بھی ان پہ اتنا نہیں ہوگا نان سموکر کے بنسبت اگر نان سموکر کو نیکوٹین والی کوئی ایسی drug دی جائے جس کے فارمولے میں نیکوٹین شامل ہو تو وہ میٹابولزم میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور پھر اس کا اثر بھی ان پہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہی فرق ہے اس کا ایجنٹ سیکس میل ہے مور ریپیٹ ڈرگ میٹابولزم دن فیمل یہ جو میل ہوتے ہیں ان کی ڈرگ میٹابولزم زیادہ ہوتی ہے ریپیٹ ہوتی ہے فیمل کی بنسبت یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میل جو ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ پیپل ہوتے ہیں ان میں بلڈ بھی زیادہ ہوتی ہے ہوتی ہے ڈرگ مور ایفیکٹ این ٹوکزیسٹی این لیس میٹابولزم ان ویری یونگ این اول ایج پرسن یہ جو چھوٹے بچے یونگ پرسن یا ایج پرسن جو ہوتے ہیں اول پیپل جو ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرگ کی ایفیکٹ بھی جلدی سے ہو جاتی ہے اور ٹوکزیسٹی بھی ان کے لیے جلدی سے ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ بچوں کو کیا دیا جاتے ہے سرپ ان کو دی جاتی ہے ان کو ایڈلز کی طرف ٹیبلٹ نہیں دی جاتی پر ایجامپل پرسٹامول کا ہی لے لے پرسٹامول کا ہم ایڈلز جو ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اور بچوں کے لیے اس کی کیا ہوتی ہے سرپ ہوتی ہے سرپ میس کہ اس میں دیوز جو ہیز پرسٹامول کا وہ کم ہوتا ہے اور جو ٹیبلٹ سے ان میں جو دیوز ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ کس لیے کرتے ہے کیونکہ وہ حساس ہوتے ہے ان پر اس کا ایفیکٹ کے لیے اس لیے کیونکہ وہ اولڈ ہو گئے ہوتے ہیں ان کی جو اورگنز ہیں ان کا جو لیویر گیڈنی وغیرہ وہ ابھی اتنے اچھے سے کام نہیں کرے گی جتنا کہ ایڈل کی کرتی ہے اور بچوں کے یہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوتے اورگنز وہ صحیح سے اتنا اچھا کام نہیں دس ڈیکریزنگ میٹابولیزم آف سیم ڈرک آردر بعض ڈرک جو ہے انزائم کے ایکشن کو کیا کرتی ہے انڈیوز کرتی ہے یعنی ایگونیسٹک ان کا فنکشن ہوتا ہے ایگونیسٹک فنکشن ہم اس کو کہتے ہے جن کے ذریعے جو ریسپٹر سے بانڈ ہو کہ اپنا ایکشن سٹارٹ کرتے ہیں ان کو ایگونیسٹک کہتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انزائم کے فنکشن کو ڈیکریز کر دیتی ہے اور ایک دوسرے کے فنکشن کو بھی بلوک کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹا گونیزم یا انٹا گونیسٹک ڈرک تو ایک دوسرے کے ایکشن کو چینجز آ جاتی ہے ڈیزیز پریزنس اگر کوئی ڈیزیز پریزنس ہے فار اگر کوئی لیور ڈیزیز ہے تو ڈرک کی میٹابولیزم جو ہے وہ بھی کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی اس لیے جتنے بھی لیور ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہیلتی پیپل ہوتے ہیں وہ کم دی جاتی ہے کیونکہ ان میں میٹابولیزم اتنی اچھے سے نہیں ہوگی جتنا کہ ایک ہیلتی لیور بالے بندے میں ہوگی پروٹین بائنڈنگ پروٹین بائنڈنگ کا اس کے ساتھ کیا ہے جتنے دیر تک جتنے زیادہ وقت پلازمہ پروٹین کے ساتھ بانڈڈ رہے گی تو اس کی میٹابولیزم بھی نہیں ہوگی ظاہر اسی بات ہے جتنے زیادہ وقت تک پلازمہ پروٹین کے ساتھ بانڈڈ رہے گی تو وہ بلیڈ پلازمہ میں ہی رہے گی تو اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی تو ظاہر اسی بات ہے کہ جب ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی تو میٹابولیزم بھی نہیں ہوگی اچھا سٹوڈنٹس یہاں تک میرے خیال سے کافی ہے آپ لوگ یہاں تک پڑھ لیں جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اس کو اچھے سے غور سے سنیں اور جو بھی آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ اس ویڈیو لیکچر میں آیا آپ لوگوں کوئی 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 تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال دیجئے میں نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے کوئی 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 کروں گی اللہ حافظ